مرحبا علیکم بیمیرز کیسے ہیں سب امید کرتے ہوں ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم کریں گے انبوکسنگ اور پرڈکٹ کی ریویوز دیں گے اور اس کے بارے میں بتائیں گے کہ اس کو یوز کس طرح سے کیا جا سکتے ہیں تو سب سے پہلے یہ رہا پارسل جو کہ ریسیب ہوا ہے مجھے یہاں سے باقی ویڈیو پال پوسٹ کر کے دیکھنے کی ضرورت نہیں میں نے انفرمیشن کاٹ لی اپنی خیر اب اس کو ہم کھولتے ہیں اور پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں اور میں نے کیا بائے کیا تھا کیا چیز وہی والی آئی ہے جو میں نے بائے کیا تھا کہ نہیں اور کس طرح کی ان کے پروڈکٹس ہیں کہاں سے میں نے بائے کیا ہے یہ سارا کچھ میں ساتھ سے بتاؤں گی تو اس کے لیے آپ پوری ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ اگر آپ آرٹسٹ ہیں تو آپ کے کام کی ویڈیو ہے کیونکہ آپ نے یوز کرنی ہے یہ چیزیں پھر آپ انسٹاگرام پہ کافی کوئسٹین آتے رہے ہیں اس متعلق تو میں نے سوچا تھا کہ میں ایک الگ سی ویڈیو بنا دوں گی شاپنگ بیک ہے اور اس میں سے نکلے ہیں یہ چیز باقی خالی ہے ٹھیک ہے یہ دو چیزیں ہیں جو میں نے بائے کی تھی اور ان کے بارے میں بہت سارے کوئسٹین آتے ہیں کہ میں یہ کدھر سے یوز میں نے کدھر سے بائے کی ہیں اور پرائز وغیرہ یوز وغیرہ سارا کچھ میں اس ویڈیو میں بتاؤں گی اور کس طرح کے ان کی پروڈکٹس ہیں وہ بھی بتاؤں گی یہ میں نے بائے کیا ہے یہ دیکھ لیں آپ کر شکریہ ہے اس کو کھولتے ہیں اور آپ کو پتہ چل جائے گے اس میں چیز کیا مزید تو کھولنا شروع کرتے ہیں ان کی تکی نہیں تکی نہیں ہوں یہ رہے ہمارے گورڈ لیوز اور سیلور لیوز اچھا میں اس کو کھول کے دکھاتی ہوں اس سے پہلے ہم یہ بھی کھول لیں تاکہ آپ کو پتہ جلد ہے اس میں کیا ہے یہ دیکھیں اچھا اب یہ گورڈ لیوز ہیں اور یہ ہیں اس میں باقی کے اس کو بھی کھول دیتی ہیں سیلور لیوز گورڈ لیوز اور یہ سیلور لیوز یہ رہے ہمارے سیلور لیوز اور یہ ہیں گورڈ لیوز یہ گلو ہے ان لیوز کو جوڑنے کے لیے ٹھیک ہے اچھا میں نے ایک دفعہ پہلے بائے کیے تھے گورڈ لیوز کسی اور آن لائن سٹور سے اس میں جو مجھے مسئلہ پیش آیا تھا وہ یہ تھا کہ ان کے جو لیوز دینا وہ سینٹر سے صحیح تھے بلکو صحیح ان کا کلر تھا جس طرح یہ کلر ہے سینٹر سے بلکو ٹھیک ہے لیکن جو اس کے سائیڈز تھی وہ سائیڈ ڈاک ییلو تھی سائیڈز اتار کے رکھی نیئے میں آپ کو دکھاتی ہوں میں آپ کو سب سے پہلے اس کا اوپر والا دکھاتی ہوں اتار کے گورڈ لیوز دکھاتی ہوں یہ میں اتار رہے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کو اس کے جو اوریجنل کلر ہے وہ نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ دیکھیں پتہ نہیں اب ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ نہیں یہ چک کریں یہ میں نے اس کی ساری سائیڈز اتار کے رکھ دی تھی کیونکہ یہ بلکو ڈاک ییلو سائیڈز تھی جو سینٹر والا پارٹ تھا وہ بلکو اسی کلر کا تھا لیکن جو اس کی سائیڈز تھی ساری وہ ڈاک ییلو کلر کی تھی یہاں تو ساری ہی ڈاک ییلو ہونا تو سمجھ جاتی ہے لیکن سپیشلی ساری سائیڈز ڈاک ییلو ہوں اور سینٹر سے اوریجنل کلر ہو تو اس کا مطلب ہے کہ سائیڈز جو ہیں وہ تھوڑی خراب ہوئی ہیں تو ان سائیڈز کو مجھے اتارنا پڑا اور ویش کرنا پڑا یہ دیکھیں کافی ساری سائیڈز میں نے اتارتا رکے یہ پھینکی ہوئی ہیں یہ ڈاک ییلو کلر کی سائیڈز تھی جو کہ اگر میں یوں ہی یوز کر لیتی تو وہ پھر کہیں سے ڈاک نظر آتا ہے کہیں سے اوریجنل کلر میں نظر آتا ہے تو وہ پھر اچھا نہیں لگتا اگر ہم پرائیس کی بات کر لیں اور کمپیر کر لیں باقی آن لائن سٹور سے اور جہاں سے میں نے یہ بائی کی ہیں ان کی پرائیس اور قوالیٹی کے بارے میں تو یہ والے جو ہیں وہ ہنڈرڈ شیٹ مجھے تھاوزنڈ روپیز کی ملی ہیں ٹھیک ہے اور یہ والی جو سائیڈ پہ اب آ رہی ہیں یہ والی مجھے 25 شیٹ جو اس کی سائیڈ خراب تھی وہاں سے بائی کریں تو آپ کو سائیڈ خراب نہ ملے لیکن جو مجھے ملی تھی وہ سائیڈ خراب تھی بہرحال تو یہ 25 شیٹ 400 کی یہ 100 شیٹ 1000 روپیز کی اور اس کے علاوہ میں نے ایک اور آن لائن سٹور سے پتا کیا تھا جہاں سے جو گولڈ لیفز کی 100 شیٹ ہیں وہ 900 کی مل رہی تھی لیکن وہ ان کی قوالیٹی کس طرح کیا اس کی گرانٹی میں نہیں دیتی میں نے یہ چیز یوز کیا اور ایک میں نے یہ والے یوز کیا تھے تو میں نے آپ کو ان دونوں کے بارے میں بتا دیا میں آپ کو یہ ریکمنڈ کروں کہ آپ گولڈ لیفز دیو ہیں سپیشلی یہاں سے بائی کر لیں میرے پاس ایک یہ گلو ہے اور ایک یہ گلو ہے ان دونوں کو بھی کمپیر کریں اور اس کے علاوہ جو میرے سے پوچھے جاتے ہیں کہ ہم گولڈ لیفز کو کسی بھی گلو کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں کہ نہیں وہ بھی ہم ٹیسٹ کریں گے ان دونوں کو بھی ٹیسٹ کریں گے کون سا بیسٹ ہے کون سا بیسٹ نہیں ہے اس کے بارے میں بھی بتاؤں گی یہ والی جو ہے وہ 500 کی تھی اور یہ والی جو ہے یہ یہ تھی 1000 روپیز کی اب ہمارے پاس تین طرح کی گلو ہیں اور ہم یوز کریں گے گولڈ لیفز ٹھیک ہے اب یہ ہماری کینوز کا ایک ٹکر ہے جس پہ ہم یہ تینوں لگ لگا کے دیکھیں گے کہ کون سی گلو جو ہے وہ صحیح طرح سے ایک لیف کو ہے جو چپکا لیتی ہے سب سے پہلے میں اس کے اوپر نام مینشن کر دوں تاکہ ہمیں غلطی نہ لگے ٹھیک ہے یہ ہو گئی یہ ہو گیا اور یہ کوئی سی بھی جس طرح ہوتے ہیں یہ کوئی بھی گلو ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب ہم یوز کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ چیک کریں گے کہ کون سی جو گلو ہے وہ زیادہ اچھی طرح سے چپکاتی ہے ٹھیک ہے اس کے لئے ہم پہلے بریش لے ہوں بلکہ بریش تو یہ ہے بریش سے سب سے پہلے میں یہ والی یوز کروں گی یہ ہماری یہ والی گلو لگی اس کو ہم نے کیا بان یہ میں نے برش رکھا سائٹ پہ اب میں دوسرا بریش ڈوں گی اس والی گلو کو یوز کروں گی یہ پھوڑی زیادہ لگی ہے آپ کو یہ نہ کہیں کہ یہ میں نے زیادہ لگائی بھی اس لئے میں یہ اتار رہی ہوں یہ نہیں اس کی بھی ایک تھن سی لئے لگی ہے باقی جو ایکسٹرا تھا وہ میں نے اتار دیا ٹھیک ہے اس کو بھی کرتے ہیں ہم بند اور اس کو بھی رکھتے ہیں ہم سائٹ پہ ایک اور بریش لیتے ہیں اور اس سے ہم کرتے ہیں یہ بڑی یوز جب یہ گلو ٹرانسپیرنٹ ہو جائے اس کے بعد ہم اس پہ گولڈ لیوز اپلائے کرتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اگر ہم اس کو پہلے ہی اپلائے کرتے ہیں تو ایک تو وہ ڈرائے بہت لیٹ ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ وہ نا ایک بلبلے سے رہ جاتے ہیں اس کے اندر تو بہتر یہ ہی ہے کہ ہم جب بلکل ڈرائے ہو جائے یہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائے تب ہم اس کے اوپر آرام سے یوز کریں اتنی دیر تک ہم ویٹ کرتے ہیں تک کہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائے اور ہم پھر اس کے پر لگاتے ہیں گولڈ لیوز ہماری شیٹ جو ہے جس پہ ہم نے گلو لگا کے رکھی ہے اس کو ہم کرتے ہیں سائٹ پہ اتنی دیر تک کہ یہ ڈرائے ہو جائے اور ہم ایک اور یہ بناتے ہیں جس میں ہم یہ چیک کریں گے کہ ہم کتنی دیر اس کا سٹکیپن رہتا ہے کہ ہم لیف اپلائے کر سکیں ابھی ہم اس پہ گلو لگا کے میں اس کو رکھ دوں گی کافی دیر ہو چکے ہوگی تو میں دیکھوں گے کہ اس کے اوپر اس ٹائم لیف چپکتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی ہم ٹائمگ بھی چیک کر لیتے ہیں اور ویسے بھی چیک کر دیتے ہیں اب ہم دوبارہ سے ایک بناتے ہیں یہاں پہ یہ میں نے تینوں کے دوبارہ سے نام لکھ لیا ہے اب میں دوبارہ سے تینوں پہ لگا لیتے ہوں بلکہ اس بار میں ٹائے کرتے ہوں کہ میں ان بلوکس کے اندر اندر لگا ہوں تو یہ تھی یہ تھی اس کی اس لکھ کے در ملنے یہ 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 کافی دیکھت ہے اور لگتی بھی اس کی دکھنی لیے لگیں اس کی دکھنی لیے لگیں اور ایک تھن سی لئے اس والی گلو کی بھی لگا دیتی ہوں اچھا میں اس کے جگہ وائل گلو یوز کرنا چاہی تھی لیکن وائل گلو انفورچنیٹلی مجھے ملی نہیں تو پھر کبھی میں اس کو بھی ڈرائے کروں گی میں نے اس کو ڈرائے نہیں کیا ونہا میں آپ کو ایسی بتا دیتی تو یہ بھی میں آپ کے سامنے پہلی دفعہ ڈرائے کر رہی ہوں کیونکہ کونسی چیز بیسٹ ہے تو یہ والی ہم اس پہ ٹائمنگ نوٹ لکھ دیتے ہیں اس میں ہم نے ٹائمنگ چک کرنی ہے کہ کتنی دیر کے بعد بھی ان تینوں میں سے کس پہ لیف اپلائے ہوتا ہے چپکتا ہے کہ نہیں چپکتا ہے اب اگر ہم اس کو دیکھنے تو یہ ابھی تک صحیح طرح سے ڈرائے نہیں ہوا لیکن ہم پھر بھی اس پہ لیف اپلائے کر دیتے ہیں کیونکہ گرمی بہت آتا ہے اور میں فین کے بغیر مزید رک نہیں سکتی اچھا یہ میں نے گوڑڈ لیوز جو ہیں پٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں یہ گوڑڈ لیوز جو ہیں وہ یہ ہی بڑے ہیں جو میں نے آپ کو شروع میں دکھائیں نہ ہی یہ میرے کوئی رشتہ دار ہے نہ ہی یہ میرے رشتہ دار ہے اور نہ ہی میرے یہ رشتہ دار ہے تو یہ بلکل 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 فیر ریوز ہیں تاکہ آپ جب کچھ بائے کریں تو آپ کو پتہ ہو کہ ہم کیا چیز بیسٹ ہے آپ وہی چیز بائے کریں اب میں اس کے اوپر جو بٹر پیپر تھا اسی کو رکھ کے ہلکا سا پریس کر دیتی ہوں تاکہ یہ اچھی طرح سے چپک جائے اور اس کو بھی اور اسی طرح اس کو بھی اس پہ بھی مجھے وہ کرنا چاہیے تھا کیا کہتے ہیں بلک بنانا چاہیے تھا تاکہ مجھے پتہ ہوتا کہ اتنے بلکل میں نے گلو لپائی کی اور اتنے یہ جام سے چپکا ہے اور اتنے سے اتر گیا ہے خیر اب تو میں نے کر لیا یہ اب چپک گیا اچھی طرح آپ کے سامنے میں نے تینوں کو اچھی طرح پریس کر دی ہے کسی کے ساتھ نائنسافی نہیں ہوگی اچھی طرح سب کے ساتھ پریس کر دی ہے اب جب میں اس کی ٹائمنگ چیک کرنے ہوں گی جب میں اس کے اوپر لیف لگاؤں گی اس پہ تو اس وقت میں اس کے لیف اتاروں گی ساتھ میں مینچن کر دوں گی کہ میں نے کتنے ٹائم کے بعد یہ لیف اتارے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلتے اچھا تو یہ ہم نے لگائے تھے کل رات کو تقریبا ساڑھے دیس بجے اور اب میں آئی ہوں اس کو اتارنے کے لیے اب ٹائم ہو رہا ہے تقریبا نیکس ڈے کا ایک بج رہے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کو اتارتے ہیں اس سے پہلے ہم نے ایک یہ بھی بنائی تھی جس میں ہم نے دیکھنا تھا کہ ہم اگلے دن تک اس پہ لیف اپلائے کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب پہلے ہم اس پہ لیف لگا لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو اتارتے ہیں اچھا یہ لگ گئے اب میں اس کو اچھی طرح پریس کر لیوں تاکہ یہ چپک جائیں اگر اس کی بلو میں اتنی حمد ہے کہ وہ چپکا سکے ہم اس کو کر لیتے ہیں پریس دیکھا آپ نے میں نے اچھی طرح اس کو پریس کر لی ہے اب میں اس کو پہلے کرتی ہوں سائیڈ پہ اور ہم اتار لیتے ہیں پہلے اس کو اس کو بھی میں ایک دفعہ پھر سے پریس کر لیوں اب ہمیں چاہیے کوئی بھی سوفٹ سا برش ہم لے لیں گے اس سے ہم اتارتے ہیں سب سے پہلے باری ہے اس کی تو ہم بھی سائیڈ پہ جو جتنے جتنے گلو لکھائی تھی تقریبت اتنا اتنا چپک گیا چھتا ہے اب اس کی باری اب اس کی باری اگر میں اس پہ زور سے ایک دفعہ پھر سے مارو نا تو یہ باقی بھی اتر جائے گا مطلب یہ جو ہم نے باقی کوئی مطلب یہ تو سپیشل گلو آنا ہے لیف چپکانے کے لیے اگر میں ان کے علاوہ کوئی بھی گلو یوز کرتی ہوں تو اس سے صحیح چپکا نہیں ہے ٹھیک ہے دوز ڈیو دیکھیں یہ دیکھیں اگر آپ کو نظر آ رہی یہاں سے اتر گیا ایک منہ کس ہو جائے میں آپ کو دکھاتی ہوں صحیح طرح تاکہ آپ کو نظر آئے یہ دیکھیں یہاں سے یہاں سے یہاں سے اور بیچ میں کافی چھوٹے چھوٹے پارٹس ہیں بیچ بچ میں اتر گئے جاتے ٹھیک ہے اب اس کی باری یہ آپ کے سامنے یہاں سے نہیں اترا اور یہ تو میں نے آپ کو پہلے ہی دکھایا ہے یہ تو بلکل اتر گیا نا یہ دیکھیں آپ اس کو دیکھ لیتے ہیں تقریباً چودہ گھنٹوں بعد ہم اس کو دیکھنے لگے ہیں اس پر میں نے لیف اپلائے کیا ہے ڈرائے ہو چکی تھی اچھی طرح سے اب ہم اس کو اتار کے دیکھتے ہیں کہ چودہ گھنٹے بعد اس گلو نے صحیح جوڑا ہے اس گلو نے صحیح جوڑا ہے یہاں پھر یہ تو ایسے خیر پہلے ٹیسٹ میں ہی فیل ہوگی تھی اس کو آگے کا چیک کرنا ہے لیکن چلیں پھر بھی دیکھ لیتے ہیں اب باری ہے اس کی سب سے پہلے اس کو میں ٹرائے کرتی ہوں یہ دیکھیں یہ تو بالکل ہی نہیں چپکا پورا کا پورا جو ہم نے لیف لگایا تھا وہ اتر گیا حالانکہ میں نے سب کو برابر کا پریس کیا تھا یہ نہیں کہ اس کو میں نے پریس نہیں کیا اچھی طرح پریس کیا تھا اس پہ دیکھیں ہاتھ بھی نہیں یہ تو بالکل ہی پیل ہو گیا اچھا یہ بھلا دیکھ لیتے ہیں تو ڈیار اوکے اب ہم اب یہ دیکھ لیں آپ یہ ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں اور وہ یہ ہے کہ یہ دونوں چودہ گھنٹوں کے بعد بھی یہ دونوں چپک رہے ہیں اس پہ لیف چپک رہے ہیں اور اس کا ریزلٹ بھی آپ کے پاس ہے میں اس پہلے گلو کی بات کروں تو یہ ہے کہ اس میں ہلکی ہلکی کہیں کہیں سے جو گلو تھی نا دوٹس وغیرہ نہ اتر گئے ہیں ہم بات کریں کہ یہ لیف لگنے کے بعد ہم اگر اس کو نیل کے ساتھ چھیلنے کی کوشش کریں اور اس کو بھی چھیلنے کی کوشش کریں تو میں آپ کو بتاتی ہوں کیا ریزلٹ نہیں کرتا ہے ہم اس کو چھیل رہے ہیں نیل کے ساتھ یہ دیکھیں یہ اتر گیا اوکے اب اس کی باری یہ بھی اتر گیا اگر ہم نیل کے ساتھ چھیلتے ہیں تو دونوں اتر جاتے ہیں اس معاملے میں یہ دونوں برابر ہیں لیکن یہ کوئی میں کہتی ہوں اس کا بری بات نہیں ہے کیونکہ اس سے یہ ہمیں فائدہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی رائٹنگ کر رہے ہیں گورڈ لیف کے ساتھ تو ہماری گلو ذرا سی باہر ہو گیا ہے یا پھر کئی تھوڑی سے غلط جگہ پر ہمارا لیف لگ گیا ہے تو ہم اس کو ایزیلی تھوڑا سا اتار سکتے ہیں یہ سمجھنے کہ ہم اپنی تھوڑی سے غلطی ہو جاتے ہیں یہ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ یہاں سے ہمارا تھوڑا سا فرض کر لیں یہاں سے تھوڑا سا سیدھا نہیں ہے تو ہم آرام سے کسی بھی نوگدار چیز سے اس کو ایسے کر کے سیدھا کر سکتے ہیں مطلب تھوڑی بہت جو غلطی آپ کی ہو جاتی ہے آپ اس کو وہاں سے چھیل کے ٹھیک کر سکتے ہیں اس کو بھی اور اس کو بھی لیکن اس کو میں نے چھیلا اس کے بعد جہاں پہ گلو لگی تھی وہاں سے چپک نہیں رہا یعنی کہ گلو ڈرائے ہو چکی ہے وہاں پہ ہاتھ نہیں چپک رہا لیکن یہ جہاں سے میں نے اتاری ہے یہ وہاں چپک رہا یعنی کہ گلو ابھی بھی میں نے اتار دیا فرض ہم دوبارہ چپکانا چاہ رہے ہیں تو یہ دوبارہ بھی چپک جائے گا یہ دیکھیں یہ دوبارہ چپک ہے میرا خیال سے ان دونوں کے پرائس اور ان کی کوانٹیٹی میں زیادہ ڈیفرنس ہے اب یہ دیکھ لیں یہ اتنی بوٹل ہے 500 کی اور یہ اتنی بوٹل ہے 1000 روپیز کی یعنی کہ اگر یہ ڈبل کرو تو پھر بھی میرا خیال سے یہ زیادہ بن رہا ہے تو اس لئے پرائس کے لحاظ سے بھی میرا خیال سے اس کو ایک نمبر دوں گی اور ٹائمنگ کے لحاظ سے دونوں کو نمبر تقریباً سیم جاتے ہیں اور جو اس کا چپکنے کا وہ ہے اس کے لحاظ سے میں اس کا تھوڑا سا نمبر کٹوں گی کیونکہ اس نے میں نظر میں زیادہ بہتر صحیح پر چلتا ہے کہ کس نے زیادہ اچھی طرح سے پورا پورا لیف کو چپکایا ہے باقی آپ لوگوں نے پوری ویڈیو دیکھی ہے کیسے لگی ہے آپ لوگ کمنٹ کریں سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن کو پریس کر دیں اللہ حافظ پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ نیکس ٹاپک کیا ہونے چاہیے ضرور بتائیں اللہ حافظ